آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے برج میزان لوگوں کے لیے یہ جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا چوبیس سپٹمبر سے تیویس اکٹوبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کا تعلق اس برج سے ہوتا ہے اس کا ستارہ زہرہ ہے تو آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس مہینے میں کیا ان کو احتیاط لینا ہے برج میزان یعنی طولہ راشی لوگوں کی سیاسی امیج بہتر ہوگی اور جائدات کے تنازات آپ کے حق میں آئیں گے پہلا نصف ہفتہ تقریباً تمام لحاظ سے دوسروں سے بہتر ہے مالی طور پر آپ کی حالت ٹھیک ہو جائے گی کسی اہم شخصیت کے اثر اور رسوخ سے نیا راستہ کھل جائے گا میزاج اور زبان پر قابو رکھیں فضل بحثوں سے دور رہیں ورنہ آپ کے دوست دشمنوں میں بدل جائیں گے کاروباری لندن میں آپ کو کچھ مشکل فیصلہ کرنا پر سکتا ہے مہینے کا آغاز کچھ نا خوشکوار خبروں کے ساتھ ہوگا لیکن آپ کے ذاتی خاندان اور پیشہ ور افراد زیادہ متاثر نہیں ہوں گے آپ اپنے روز مرہ کے کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیں گے لیکن فضل بحثوں اور تصادم سے دور رہیں سماجی قبولیت اور شورت میں بھی اضافہ ہوگا جائدات کے تنازعات آپ کے حق میں آسانے سے تیہ ہو جائیں گے مالی حالت مستقیم مستحکم رہے گی اور کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی اگرچہ آپ کے پیشہ پیشے پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی کاروبار کو بڑھانے کیلئے کچھ جرت مندہ نہ فیصلے لے سکتے ہیں جس سے منافع میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا دوسرا ہفتہ کچھ احتیاطی تدابیر کی ضرورت درپیش رہے گی پیشہ یا کاروبار میں مالیتی فیصلے دانش مندی اور تذریعاتی طور پر لیں ماتیاتی یا ساتھی کارکنوں پر زیادہ انحصار نقصان دے ہو سکتا ہے کاروباری راز شیئر نہ کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کی وفاداری کون بدلے گا دوسرے ہفتے میں قریبی دوستوں یا سیداروں کے تاؤن سے کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں اس مرحلے کے دوران آپ بہت مصروف زندگی گزاریں گے اور روکے ہوئے پیسے کی وصولی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس سے آپ کی معاشی حالت بہتر ہوگی تاہم مہینے کا دوسرا نصف تھوڑا مشکل ہے جہاں پریشانی اور چیلنج کامیابی کے راہ میں اضافہ کر سکتے ہیں اندر کام کو پورا کرنے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا جائے گا آپ کی واجب الادہ رقم غیر متوقع طور پر روکی جا سکتی ہے آپ کے قابل اعتماد سادی آپ کے مخالفین کی وقیالت کر سکتے ہیں اور آپ کو دھوکت دے سکتے ہیں کچھ نا خوشگوار خبریں سننے کے لیے بھی تیار رہیں اس وقت کے دوران آپ کسی بھی اہم ترین شخص سے رابطے میں آئیں گے جو موقع کے راستے کھول دے گا اس کے اثر اور رسوخ سے آپ دوبارہ کاروبار میں ترقی کر پائیں گے اور حمد اور جانفشانی کے ساتھ کام شروع کر دیں گے آپ کی محنت جلد ہی نتیجہ لائے گی تیسرے ہفتے کے آخر تک آپ دیکھیں گے کہ چیزیں موافق ہونے لگیں گے آپ کو دنیا بھی پریشانی ہو اور تناؤں سے کافی سکن ملے گا لیکن مالی نفع کی امید نہیں آخری ہفتے کے دوران آپ اپنے دشمنوں کو شکش دینے میں کامیاب ہوں گے آپ کو فسانے کی ان کی تمام تر کوششیں مذکہ خص طریقے سے ختم ہو جائیں گے آپ کچھ جرت مننا نہ فیصلہ لیں گے اور اس کے اثر سے آپ سمل سکیں گے اگرچہ وقت آپ کے حق میں ہے لیکن اپنے غصے اور زبان کو قابو میں رکھیں یہ کافی اہم مرحلہ ہے آپ کی معمولی وضاحت کو دلیل کی طور پر لیا جا سکتا ہے اس سے جھگڑے اور شبہ ہے جو آپ کے دوست کو دشمن میں تبدیل کر سکتا ہے تھوڑی دیر کیلئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں بہت جلد چیزیں آپ کے حق میں بدل جائیں گے بغیر کسی قسم کی بحث میں پڑے اپنے کام پر توجہ رکھیں اور آپ آرام دے مطمئن اور خوش محسوس کریں گے آپ نئی انجمن اور نئی منصوبہ بندی کے لئے تیار رہیں ملتے ہیں اسی کے ساتھ کی معلومات کے لئے اگلی راشی اس مہینے کے اگلی راشی کے بارے میں جاننے کے لئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ